موسیقی موسیقی مجھے بات کریں آپ کو بات کریں نوڈلز بنا رہے ہیں نوڈلز نہیں ہے نوڈلز ہے نوڈلز ہے یہ دیسی نوڈلز ہے آپ کیا بنا رہے ہیں اید ہے لازمی کالی اید اید ہے چھوڑی اید چھوڑی اید ہے اس نے کاسن بے کوئی بلایا نوڈلز ہے مجھے کیوں دکھا رہے ہیں ہم بھی تو روز دیکھتے ہیں اور بناتے بھی ہمیں اثر میں دیمو دینا تھا کہ شیطان آزادنے والا ہے اس کا promo ٹھیک 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 شیطان آزادی ابھی ہے ٹائم ہر چیز کانے سے پرومو آتا ہے نا ٹھیک 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 اللہ یہ آپ نسے وہ بنایا ہے میں سوائیہ طو لازمی ہے میں سوائیہ موت سواز docu لازمی ہے تو ایک تو سوائیوں کانے ہیں آپ نے بنایا ہے وہ کیا ہے جو یہ ہے � crianças شیطان آزاد میں آپنے کیا کام کرunksیاں شہیدوں میں نام کررہا ہے چیти کیوں میرے ن Otan بے نہیں پھران بے اس میں نہیں کم accomplی و آپ کے لرès وحد ، اتھو میکنم طرف centimeters میں ہے وگرwać دیکھے انیس کے لرچیک میں بچی جامیشیری ہندٹھ پرسند نیچریل ہے ہندر پرسند وہ وہ ہی آپ نے کہایا یہ نیچرلی ہے دوری اجزا سامل ہے کتره بھی کتره بھی ہیں وہاں ابJAیں دو انتشان بھی ہیں یہ نیچرین نہیں ہیں ظیرairs جارے ازام کی imperative ایڈہ سامل جوری اور کترہ آ منسا بھی ہی کروanders گ�로و کہا مجھے ریل 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 را کے لئے کہوش دوسری آ بتا ہے تمہیں Minister آپ پھینکٹریوں جائے سامل ہے آپ پھینک پھینکٹریRun هاں گوشوش زر ہے بھی نہیں کھانی چاہیے روزے میں افتاری میں کھاؤں گا جامے شیری ہنڈیٹ پرسنٹ نیچرل ڈرنک ہے اور اس میں ایک کترہ بھی پانی کا شامل نہیں ہے ٹو سکٹی فائیو ٹیسٹ کے بعد ہم تک پہنچا ہے اس لیے کہ ہماری سیحت کا ان کو خیال ہے اس لیے جہاں سہری اور افتاری ہو دسترخان کی رونکوں میں اضافہ کرتا ہے جامے شیری اور اب تو عید بھی شروع ہو گئی جامے شیری کو ہم نہیں بھولتے اس لیے کہ جس طرح ہم رمضان پورے سال یاد رکھتے ہیں جامے شیری کو بھی پورے سال یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ جامے شیری پاکستان کا نمبر ون ڈرنک ہے ایک چیم مجھے بتایا آپ بتایا سی رہوتے ہیں جیسے سامنے والے لوگ واقعی آپ کی بات کا یقین کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہوتے ہیں بھئے آپ کر رہے ہیں نہیں یقین تعلیہ مجھا کر رہتا ہے بس ہوئے گچھے یاد رہے ہیں یاد رہے ہیں بہتر ہے ایتر ہے بہتر ہے بے یاد رہے ہیں بہتر ہے رہے ہیں ایک ہے ڈی لیے 1 سوئے ہم ٹائفل بنایں گے اس کے لئے ایک سوئیاں بنایں گے بغیر دود کے ایک تراث سنیہاں ۔ ملتاب ایک تراث سنیہاں کامیہ اور ڈالیں گے بلکل بلکل بنائیں گے بھی ہم چونکہ لیئرز بنانے ہیں تو آدھی سوئیاں اس طرح بنائیں گے اور زادہ سوئیاں ہم دود کے ساتھ بنائیں گے اور جس طرح ہم ٹائفل میں کیک وغیرہ استعمال کرنے ہیں اس کے جگہ ہم تھوڑی سی برفی استعمال کریں گے یہ کیا ہے؟ یہ پیبی اس میں ڈالنی ہے نہیں اس میں نہیں ڈالنی ہے ان کو بتائیں تو ٹائم کرتا مجھے گا یہ تندوری چکن ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے پوری چکن لے لیا میں نے اس کے اوپر کٹس لگا لیا اس کو مرینیٹ کیا ہے اوہ بچارا اور لال رنگ بڑا لال رنگ لگا اس میں مرینیشن میں اور اس کو اگر آپ اوون ہے تو اوون میں پکا لیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ پتیلی میں تھوڑا سا پانی رال کے اس کو کچھ کروں کے لیے صحیح کبی اس سے پر آئ Stark ان کو یک کیاbau کہ اس کو دوری mais بیمائی عمل metal بھol دورا بھولا جو یک جانگے جانا جانا نعم اب چلتی ہے بریک کی طرح اور بریک کے بعد کھانے پہ آئیں گے نا بریک کے بعد کھانے پہ آئیں گے بریک جی اے پلس کی ٹرانسمیشن پہ اور آج ہماری لاس پرزینٹیشن ہے تیسوہ روز ہے میں اس لاس پرزینٹیشن پہ دل کی عطاہ گے رہیوں سے اے پلس کی تمام ٹیم میمبرز کا تمام لوگوں کا حاشمی صاحب کا کاشب بھائی کا اور قادری صاحب کا سب دوستوں کا کیمرامینز کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی میڈیا کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ تھی کہ پرسنل ڈیویلپمنٹ سیل فیلپ کی چیزوں کو اے پلس کی ٹرانسمیشن پہ دکھایا گیا کیونکہ ہمارے ہاں جو دکھایا جا رہی ہیں چیزیں وہ ساری بڑی ضروری ہیں لیکن سیل فیلپ پرسنل ڈیویلپمنٹ جو پاکستان میں نیا نیا ابھی آنا شروع آئی ہے موضوع یہ فرس ٹائم تھرٹی لیکچرز جونس ہیں وہ ڈیلیور کروائے گئے آج آج یہ لاس لیکچر ہے اور آج لاس لیکچر جونس ہے یہ کمال ایک تھیوری ہے اس کو ایٹی ٹوینٹی رول کہتے ہیں ایٹی ٹوینٹی رول پریٹو کا پرنسپل ہے پریٹو ایک پرسن تھا جس نے بنایا تھا ایٹی ٹوینٹی پرنسپل اور ہر فیلڈ پہ ایٹی ٹوینٹی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے میں آپ کو مثال دوں گا دکانوں پہ شاپس پہ بزنس مین جو ان سے ان پہ ریسرچ کی گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو سارے کلائنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ پی کرنے والے سب سے زیادہ پرچیزنگ کرنے والے سب زیادہ پروفٹ دینے والے سارے کلائنٹس میں سے کتنے ایسے کلائنٹس ہیں جو زیادہ فائدہ دیتے ہیں فران بھئی انہوں نے جواب دیا ہنڈر میں سے ٹوینٹی پرسنٹ ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں ایٹی پرسنٹ پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں یعنی سو اگر لوگ آپ کی دکان پہ آتے ہیں تو ٹوینٹی ایسے ہوتے ہیں جو پروفٹ کے لحاظ سے ایٹی پرسنٹ پروفٹ جنیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹوینٹی پرسنٹ پروفٹ جنیٹ کرتے ہیں پھر دیکھا گیا ہے جو دانیں بوئے جاتے ہیں فصلیں اگائی جاتی ہیں سارے دانوں میں سے 20% دانیں ایسے ہوتے ہیں جن سے 80% فصل آری ہوتی ہے بظاہر سارے بوئے جاتے ہیں سارے اگتے ہیں سب پہ بالچیں لگتی ہیں سب پہ دانیں آتے ہیں لیکن جو پیدا وار ہے وہ 20% کی ورسے آری ہوتی ہے پھر دیکھا گیا ہے جو سارے معاشرے میں دنیا میں شہروں میں جو کرائم ہے کرائم کی زیادہ ریشو کن لوگوں کی ورسے تو پتہ لگا کہ اگر 100 کریمنلز ہیں 20% ایسے کریمنلز ہوتے ہیں جن کی ورسے 80% کرائم ہوتا ہے دیکھا گیا کہ دنیا میں جتنی خبریں نشر ہوتی ہیں ان میں سے 20% خبریں ساری خبروں میں سے اتنی امپورٹنڈ ہوتی ہیں کہ ان کے اثرات 80% پر رہے ہوتے ہیں پھر دیکھا گیا کہ جو طالب علم پڑھتا ہے نمبر لیتا ہے اس کی کامیابی میں اس کی اصل میں 20% ایفٹ اور میند ہوتی ہے جس کا 80% زلٹ آ رہا ہوتا ہے پھر دیکھا گیا کہ ہمارے پورے دن میں جو وقت ہوتا ہے 24 گھنٹے کا وقت اس پورے 24 گھنٹے میں سے 20% ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اثرات ہماری زندگی میں 80% ہوتے ہیں یعنی لائف کے ہر فیلڈ میں فرانوی دیکھا جائے کہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں لیا جائے آپ جو خوراک کھاتے ہیں اس میں سے 20% ایسی خوراک ہوتی ہے جو آپ کو صحت فائدہ باڈی کو مضبوط بنانے میں 80% رول پلے کر رہی ہوتی ہے یعنی آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے کسی بھی شعبے کو لیں گے تو آپ کو 20% چیزیں ایسی ملیں گی جن کے اثرات 80% ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کتاب کوئی پڑھتے ہیں کسی کتاب میں سے 20% کانٹنٹ ایسا ہوتا ہے جو پوری کتاب کا 80% ہوتا ہے یعنی آپ اگر اس کتاب کی پریسی نکال لیں وہ 20% پوری کتاب کا 80% ہوگا دنیا کا سارا پیسہ دیکھا گیا اور حیران ہوئے سارے کے سارے پیسے کو دیکھنے کے بعد یہ دنیا کے ان 20% لوگوں کے پاس ہے 80% پیسہ جو یعنی کہہ لیجئے 80-20 رول پر پورے اترتے ہیں یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ لیں گے تو 20% آپ کو ایسے لوگ ایسے شعبے کے لوگ ملیں گے جن کے پاس کامیابی 80% ہوں گی اور باقی 80% کے پاس کامیابی 20% ہوں گی اب دیکھا گیا ایسی وجہ اس کی ریزن کیا یہ پرنسپل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بہت سے کام نہیں کرنے چاہیے ہم یہ سب کے سب آدھی ہو چکے ہیں ہارڈ ورک بہت سا کام کرنا چاہیے ایفرٹ بڑی زیادہ کرنی چاہیے یہ پرنسپل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں 20% ایسے کام کرنے چاہیے جن کے ریزرٹس 80% ہیں پران بھئی اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم سب نے کئی ایسے کام کی ہیں جن کے ریزرٹس ہمیں نہیں ملے وقت ضائع چلا گیا توانائی ضائع چلے گی انرجی ضائع چلے گی ریسورسز ضائع چلے گئے اور اگر ہم دونڈ لیتے کہ 20% کام ایسے کون سے ہیں جن کو کرنے سے ریزرٹس 80% آتے ہیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا آپ کا وقت وسائل پیسہ سب چیزیں بچ سکتی ہیں 80% رول 80-20 رول جونس ہے ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے یہ 20% ایفٹ ہے اور ریزرٹ اس کے 80% آ رہے ہیں جب بھی آپ بڑا نتیجہ دکھانا چاہتے ہیں بڑا ریزرٹ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو فقط وہ کام ڈھونڈنے ہیں جو ایکورٹ نشانے پہ جا کے لگتے ہیں کہیں چیزیں بھیجی جاتی ہیں منزل پہ نہیں پہنچتے ہیں آپ منزل پہ بھیجنے والے کام کرنے لگ پڑتے ہیں جن کا ریزرٹس اثرات نتیجے زیادہ بڑے دکھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ کام یاب کرتے ہیں آپ کو بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ کے گھر کے بچے وہ پڑھیں وہ 20% ایسا ضرور پڑھیں جس سے پڑھائی میں نتیجے 80% آ جائیں آپ کو بھی زندگی میں اپنے ریلیشنز کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم کہیں نہ کہیں اپنے ریلیشنز میں دوست احباب بڑھا دیتے ہیں ریسرچ یہ بتاتی ہے آپ کے 100 میں سے 20% ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے آپ کی زندگی میں ہونے سے 80% آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کام کے لوگ 20% ہوتے ہیں اس طرح دیکھا گیا آپ کے موبائل فون میں ہم سب کے موبائل فون میں جو نمبرز ہیں 20% ایسے نمبر ہوتے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں 80% نمبر عرصے سے پڑھے ہوتے ہیں اور ہم نے کبھی کال نہیں کی ہوتی آپ اپنے علماری کھول لیجئے آپ کی علماری میں 20% ایسے کپڑے جو آپ اکثر پہنتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں اور 80% وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کچن میں جو لوگ کھڑے ہیں کچن والے دیکھئے کتنے برطن کتنی چیزیں آپ کے کچن میں ہوں گی 20% ایسی ہوں گی جن کا اکثر استعمال 80% ہے اور بڑے تعداد ایسے برطنوں کی پڑی ہوگی ہمارے گھروں میں بڑے بڑے پتیلے بڑے بڑی پراتیں بڑے بڑے چمچے ڈوئییں کبکہ ماں کی شادی کی پڑی ہوتی ہیں اور ساری زندگی پڑی رہتی ہیں کبھی فنکشن میں یوز ہو جاتی ہیں زیادہ تر چیزیں 20% 80% یوز ہو رہی ہوتی ہیں سو کیوں نہ آج سے ہم اپنی زندگی میں ان 20% کو سرچ کرنا شروع کر دیں وہ دوستے باب ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بزنس ہیں وہ کلائنٹس ہیں وہ کوشش کرنے کے میدان ہیں کوئی بھی ایفٹ کا میدان ہے آپ نے وہ 20% ڈھونڈنا ہے جس 20% کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں 80% ریزرٹ نکلیں گے اب یہ 20% کو ڈھونڈنے کا آسان سا میں کرائیٹیری آپ کو بتا رہتا ہوں ہمیشہ سریفن آر کوئے کا ایک فیمس جملہ ہے ہمیشہ قدم اٹھانے سے پہلے انجام کو دیکھیں یہ قدم میں جو اٹھا رہا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے اور ہمیشہ یہ دوسری کوٹیشن ہے میرے پاس ہمیشہ زندگی میں کام کرنے سے پہلے کلائرٹی ضرور بنا لیں کہ یہ کلائرٹی کیا ہے میں نے اگر یہ نشریات میں تیس دن میں نے پارٹسپیٹ کیا تو مجھے پتا تھا کہ یہ میرا کانٹینٹ میرا کام جونسا یہ پریزنٹیشن میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے میں کنڈکٹ نہیں کر سکتا میں ہوسٹ شاید اچھا نہیں ہوں گا لیکن جب آپنا کام ڈیفائن کر لیتے ہیں کلائرٹی اور مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کی 20% ایفرٹ 80% لوگ کو متاثر کر رہی ہوتی ہے جب بھی آپ کے پاس کلائرٹی ہوتی ہے آپ کے پاس ریزلٹز زیادہ ہوتے ہیں اور لاسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹپ جونسا یہ میں بتانا چاہوں گا اگر 80-20 رول کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو غور و فکر کی عادت ضرور اپنایے مر کے دیکھئے کسی واقعے میں سے اصل میں کیا تھا کسی ملنے والے سے اصل کہانی کیا تھی کسی ٹریجڈی میں سے لن آپ نے کیا کیا کتاب پڑی سیکھا کیا کاروبار کیا ارن کیا کیا لن کیا کیا غلطییں جو ان سیکھیں سو غلطییں ہم کرتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ ایسی غلطی ہوتی ہیں جن سے ہم ایٹی پرسنٹ سیکھ جاتے ہیں ان غلطیوں کی بھی لسٹ بنا لیجئے جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے سو جب آپ لسٹ بنانے شروع کریں گے غور و خوز کریں گے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اپنی زندگی کے تجربات کو سینٹسائز کریں گے ان کو کنورٹ کریں گے وزڈم میں تو پھر پتہ لگے گا کہ آپ کی پوری زندگی میں اصل زندگی ٹونٹی پرسنٹ تھی وہ ٹونٹی پرسنٹ زندگی سے آپ نے ایٹی پرسنٹ ریزلٹس جو ان سے ہم وہ بنائے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسلام علیکم اے پلس کی خصوصی افتاری ٹرانسپیشن نور رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیف امام ہار ساتھ موجود ہیں اور یہ ڈال ڈاکہ دستر خان سے جائے شیخ آسیم بھی ہے کہہ دیں آپ کہیں خود کہ میں ہوں شیخ آسیم بھی ادھر موجود ہیں کچن کے اندر یہ تعلیہ ہونی چاہیے ہو گیا ہم بات شروع کریں اب ریسی بھی بتانے لیں اچھا فرحان بھی ایسے کہ ایک تو میں نے ٹرائفلز بنایا ہے سوئیوں کے ساتھ بھی ٹرائفل بنایا ہے اور اس کے اندر میں نے برفی جو ہوتی مٹھائی وہ یوز کی ہے پستہ اور بادام یوز کی سکتے ہیں دو طرح سے آپ سوئیہ بنا لیں ایک آپ دود کے ساتھ بنا لیں اور ایک جس طرح سوئیوں کا ذردہ بھی بنا لیں اس کے ساتھ آپ لیرنگ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ چوکلیٹ ٹرائفل بھی بنایا ہے میں نے ایسے کہاں گئی ہیں ابھی نہیں گئی کہیں بھی ایک تو یہ پڑی ہے یہ آپ کے لئے اور یہ ہم سب کے لئے اور اس کے علاوہ جو ٹرائفل میں نے چوکلیٹ کے ساتھ بنایا ہے اس میں میں نے آپ ریگولر پلین ایک تو بانیلا فریور میں لے سکتے ہیں دوسرا آپ دود میں تھوڑا سا پون فلور اور چوکلیٹ باٹلز میں ملتی ہے بلکل اگر آپ کو چوکلیٹ پوڈنگ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ نہیں ملتی تو جو نوٹیلا وغیرہ باٹلز میں ملتا ہے وہ آپ دود میں ایٹ کر کے تھوڑا سا پون فلورس میں مکس کر کے اس کا کسٹرد بنا سکتے ہیں اور اسی طرح لیرنگ کر سکتے ہیں یہ بڑا اپنی بنایا ہے بڑا بلکل یہ سوائیوں کے ساتھ سوائیوں کے ساتھ سوائیوں ہم ویسے پیالوں میں کھاتے ہیں ایک کترابی نہیں ہوتا بلکل سوائی کہ آپ سوائی کہ آیا آپ سوائی کہ آیا آپ بن جائیں گے ہر سمتاللہ اچھا اس کیا ہے اچھا کیوں اس کیا ہے اس کیا ہے کیوں سے ٹکراتی ہیں آچہ پرانوی اس کے بعد یہ چکن جو میں نے بنائی ہے اس کو میرینیٹ کیا تھا میں نے دہین لگایا تھا لیمن جوز لگایا تھا تھوڑا سا ریڈ کلر میں نے ایٹ کیا ہے تھوڑا سا اس کو جس طرح ہم بازار شہر سے کھاتے ہیں تو چیز بہتریکٹیو لگتے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کچن میں ایمیلیب ہوئے ہیں اس میں شکا دھنیا پاورڈر لگائے ہیں میں نے اترہ پاورڈر لگائے ہیں سیجب بھینے میں اس کے تانگی کیوں باندی ہوئی ہیں؟ کیوں باندی ہوئی ہیں؟ نہیں آپ بتائیں پران بہی کو میں بتایا تھا پہنگی کو بتائیں نہیں ، پہنگا ہوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہوں پہنگ جانے ہوں ہاں اسی لیے یہ چکن جو ہے اس کو مرگی کی باندھی جاتی ہے نہیں کسی انسان کی باندھی جاتی ہے ان کی باندھی بڑے گیا ہے وہاں ہوتے ہیں ٹرانسویشن میں آج آپ اونیر آگئے اور کپڑے پتہ نہیں کون سے کون سے چرا کے لائیں گے اینو تو پینے میں آپ نے کس کے بلی میں کے پینے میں مجھے بتائیں مجھے روزی ستنکا ہوں بھائی کچن ہے بھائی تو میں پوچھوں ہے تو آپ کچن میں اور تو магазب نے کٹے میں چڑے کی یہ آپ کو WORLSU کرنے پینے میں پینے میں پینے میں spoینے hilli مجھے نہیں روزم میں پینے پینے میں پینے جاتے پینے کٹے میں پینے پینے میں پینے پینے kamے پینے میں پینے پینےistes ہوتے吗 نی欢ática کونگ کتاب اللہ یہ ایک ہو جائے پیننے اور اس لنڈا لاندین کا خراب ہے میں ایک رضا مןد اور ہمیں ملڈہ 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 کیا ہمیں مجھے میں باتا رسی پہنیا یہ کہیں وہ رسپ پہنیا آپ نے پیل لائے آپ کا کاولز کی در ہے کیس پر لکھیں گے ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھ پہ اچھا اسے رسپی بڑی آسان ہے آپ کو اس بھی فرنچ فرائز گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک پکٹ پالے لینے چاہ رہے ہیں بولے سکتے ہیں فرائز لیکن یہ بنتا ہے اس میں اچھا ہے یہ بھی ہم بتاتے چلیں یہ دالڈا میں بہت اچھا بنتا ہے کیونکہ دالڈا اپنے سارفین کا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے اس لئے ہم سب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہاں مامتا آپ ایک بار بولیں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا بلکل صحیح جواب اب انام مت مانگے گا جہاں ڈالڈا وہاں امی کھانا بناتی جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اتنا بولتے کافی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں نہیں ڈالڈا ہوگا تو امی کھانا بنائیں گے نہیں امی ہوں گی تو ڈالڈا ہوگی آہРЕ explains امی سے ڈالڈا ہوگی امی پہلے ٹگ ہے امی پہلے لائیں امی پہلے ہی آئی ہے ابھی ڈالڈا بھی بعد میں آئی ہے جس نے بھی بنایا ہے ڈالڈا اسکے امی پہلے آئی ہوں گی اس لئے تو ماں کے پمتا سے ڈالڈا ہوگی بنایا ہے میVerی آگیا کچوں کے امی نہیں آئی نہیں اگر میں پہلے امی لاؤں گاں گا بھی ڈالڈا آئی ہاں بالکل ایسا اور یہ آپ کے سامنے ایک 7-Up ایلو 7-Up ایلو یہ 7-Up شیخ قاسم پہلے کام کرتے تھے کاراچی میں سی بیو کے پاس پیسے بچانے کے لیے وہی کے پانی میں نیمو نیچوڑ کے دیا نیمو اٹھا وہ نمک کے پیسے بچانے اس لیے اب 7-Up جب آپ اپنے آپ کے پاس جا کردے ہیں شیخش میں 3D ویلو اس لیے 7-Up اپنے آپ کو بکارای مکنے میکنے ٹکی لیمو اور مل منت جی میٹ لیمون لیمون لامن میند تاڑیوں نے چاہیے سامن اپ کے لئے ایسا کہ آپ نے بتایا چیپس کیسے چیپس کیسے چیپس کیسے چیپس کیسے چیپس کیسے ان سے پوچھے ان کو یہ لکھے ہیں آلو کاتے ایسا کہ آپ نے آلو اگر آپ سوڑا چیپس کیسے تو آپ نے پڑے پانی میں پڑے رہنے دینا ہے کم سے کم ایک دھنٹا تھنڈے پانی تھنڈا پانی تو پڑے پانی میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ دیں گھنٹے دیر کے لئے بالکل اور اس کے بعد آپ نے نکال کے اس کو لائٹ سا بوائل کر لینا ہے ہلکا سا بوائل کر لینا ہے اس کو سٹین کر کے رکھ لینا ہے جب بھی آپ نے چیپس پرانے اس کو آئل گرم کریں اور اس کو آپ لکھنے کے بعد اپنے ہاتھ لیمین میکس سے ضرور دوئیے بلکل بات اچھی اور بری ہوتی ہے چھوٹی اور بڑی نہیں بات چھوٹی ہو اور اچھی ہو تب بھی بڑا اثر جس طرح لیمین میکس سے تھوڑی سی مقدار صفائی کے لئے بہت اثر انداز ہوتی ہے اس لئے لیمین میکس سے لئے تالیا اچھو پر آپ نے کیا اچھو پر آپ نے کیا اچھو پر کرنے کے فوراں بعد اگر آپ تھوڑا سا نمک اس کے اوپر سپرنگل کر لیں تو چونکہ آلو تھوڑا گرم ہوتے ہیں تو وہ جس جلدی کر لیتے ہیں نمک کو اور اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور لوڈڈ فائز بنانے کے لیے آپ کوئی سے بھی اس طرح لوڈڈ 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 آپ کی طرح مرگی رکھیے اس کا سٹائل کیسا لگتا ہے یہ بڑی اچھی ہے اس کو بچاری کو کیا کیا ہو اس کو اچھو کچھ پہ نہیں کیا اچھو کچھ کیا اس کا سٹائل کیا آپ نے لکھا کیا چکن کو آپ نے پہلے لیا اس کو زبا کیا اس کو پہ بنایا پھر اس کو پہرنیٹ کیا پھر اس کو پکایا اس کو پہ رسی باندی اس کے پاؤں پہ پھر اس کو تماتا ڈالے پھر اس کو آپ کھایا مرگی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اس کو نہیں پتا تھا آپ نے کہا تھا جانسیری سے جانسیری سے جانسیری سے جانسیری سے جانسیری میں ایک کترہ بھی پانی کا شامل نہیں ہے میں کھول دی نہیں پہلے مجھے آپ غلط بول دیتا ہوں سواری آپ کو لیں اچھا اب یہ جو ہے نا جانسیری سے میں ایک کترہ بھی پانی کا شامل ہے ٹو سکسٹی فائف ٹیسٹ کے بعد تیار کیا گیا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ نیچرل درنگ ہے اس لئے پاکستان کا نمبر ون ڈرنگ ہے اگر ایک ٹیسٹ سے بھی شیخ کاسم صاحب یہ گزر چکے ہوتے ہیں تو آپ میری طرح ہوتے ہیں بغیر ٹیسٹ کے ہی آپ آگئے آپ کو آپ کو ٹیسٹ آپ کو کس نے کیا تھا ٹرانسمیشن میں لانے کے لئے آپ اتنا بولتے اتنا بولتے باتانے نہیں دے تنگو رسی پی کپڑوں کا راگنا موٹیوں پر آرہا لالا لوگیں اچھا اچھا تماتر کے اوپر تماتر کی تماتر کی تماتر کی اچھا لگے گا تماتر کی اچھا لگے تماتر کی پہلا دنیا میں پہلا جو بہت شرک کھانا تماتر کی تماتر کی اچھا جو قدر کی جو چیز اچھا آپ نے ٹھوڑی سی ٹھوڑی سی تیار کر لیں تو اس کے اوپر پور کر دیں یعنی کہ اس کے اوپر ڈال دیں فلیور آپ کوئی سا بھی ایڈ کر سکتے ہیں آج کل جس طرح سے چل رہا ہے الیپینو فلیورز چل رہا ہے تو وہ مرچیں ہوتی ہیں وہ کٹی بھی آپ کو ملتی ہیں وہ ساتھ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیز ایڈ کریں اور اس کو بچوں کو صرف کریں بڑے ناکچوں کو بھی نہیں بتا رہی مجھے تو بتائیں نا افتاری میں مجھے بھی بتائیں یہ بتا دیا نا قاسم بھائی آپ کو آپ پھر بیٹ میں آ جاتے ہیں میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ بناوں گھر جاتے ہیں آپ ہیلپ نہیں نا کرتے میرے قاسم بھائی روز ہیلپ کی طرف جاتے ہیں تھوڑی دیرے بعد وقفے کے بعد آتے ہیں دیکھتے رہیے نور رمضان اور میں کوشش کروں گا ان کو باہر چھوڑیں میں ہیلپ کروں بریک لیں بریک لیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف مجھے فرہانیلی وارس اور شیف اوما کو اجازت دیں اس بریک کے بعد آ کر ملتے ہیں نہیں ملتے ہم ملتے ہیں ان کو تو گارنٹینی کیا نہیں ہوں گا